موسیقی اللہ کا تعلق نہیں تو پھر زندگی گزارنے کا مزا نہیں کھانا کتنا بھی اچھا ہو نمک نہیں تو وہ کھانے میں مزا نہیں پھر گوش ہو چکن ہو بریانی ہو مرغ مسلم ہو کتنا بھی اچھا کھانا ہو لیکن اس میں نمک نہیں تو وہ کھانے کا مزا نہیں ایک انسان مالدار ہے غریب ہے کچھ بھی ہے اگر اللہ کا تعلق نہیں تو زندگی گزارنے کی مزا نہیں تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تین کام کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نمبر ایک نمازِ کولیٹی والی پڑھنے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو کولیٹی والی پڑھے اللہ کے دھیان والی پڑھے بیت اللہ شریف کا تواف کبھی رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا لیکن فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیت اللہ شریف کا تواف بھی رکھ جائے اے انسان نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبت اللہ کے تواف کو روک دیتی ہے تو تیرے کامکاج تیرے کاروبار اور صبح کی تیری میٹھی نین کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے نمازوں کا احتمام فول ہے گلاب کا کلی کس کام کی جو نماز نہیں پڑے اس کی زندگی بھی کس کام کی نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے ہم لوگ کو چائی بھی پینی ہو تو ہم کولیٹی والی چائی پسند کرتے ہیں چائی کیسی ہو تو فرمایا کہ اچھی ہو کھانا کیسا ہو فرمایا کہ اچھا ہو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کرے کولیٹی والی کرے اللہ کو پسند آجاوے اس طرح اللہ کی عبادت کرے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا احتمام کریں گے اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا نماز میں ہم کسی سے باتچیت کر سکتے ہیں کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں نہیں زمزم کا پانی پی سکتے ہیں نہیں کوئی بہت بڑے اللہ والے اگر ہمارے بازو میں آ جائے تو ان سے مسافہ کر سکتے ہیں فرمایا کہ نہیں بہت بڑی ڈیل ہو تو فون پہ ڈیل کر سکتے ہیں فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جو سب سے بڑا ہے بڑی طاقت والا بڑی قدرت والا ہے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے باتچیت ہو رہی ہے اسی لئے ہم جو تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں حرام کر دینے والی چیز تکبیر اب یہ تکبیر کہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب اللہ سے باتچیت شروع ہو گئی اب بہت سی چیزیں جو پہلے جائز تھی اب حرام ہو گئی اب سلام کلام نہیں اب باتچیت نہیں اب کھا نہیں سکتے زمزم کا پانی پینی سکتے کتنے بھی بڑے اللہ والے بازو میں آ جائیں ان سے مسافہ نہیں کر سکتے کیوں یہ جو اللہ والوں کا رب ہے نا اس کے سامنے ہم کھڑے لیکن افسوس صد افسوس جس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اسی اللہ سے ہم غافل ہوتے ہیں یاد رکھنا نماز بنتی ہے نا زندگی بن جاتی ہے نماز سورتی ہے زندگی سور جاتی ہے نماز میں سکون آ جاتا ہے زندگی میں سکون آ جاتا ہے نماز بگڑ جاتی ہے زندگی بگڑ جاتی ہے اس لیے ایک نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے لیکن اب اللہ کے دھیان والی پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم قیام میں ہوں تو سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں اس وقت یہ سوچو کہ آج زمین کے اوپر ہوں نا انقریب زمین کے نیچے ہوں گا انشاءاللہ قیام میں دھیان لگ جائے گا جب ہم رکو میں جاتے ہیں نا تو پیر کے انگوٹے کی طرف دیکھتے ہیں اس وقت یہ دھیان رکھو کہ سب سے پہلے جو روح نکلنا شروع ہوگی وہ پیر کے انگوٹے سے ہوگی انشاءاللہ رکو میں دھیان لگ جائے گا سجدے میں جائیں تو ناک کی سمت دیکھیں اور یاد رکھنا انتقال کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ ابریوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے کہ یہ ناک ایک دن ختم ہو جائے گی اور قائدے میں بیٹھیں تو تصور کریں کہ جس طرح یہ خالی گود ہے اس طرح خالی ہاتھ میں دنیا سے ایک دن چلا جاؤں گا دنیا یہیں رہ جائے گی یہ دنیا فانی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے مکڑی کا جالا ہے چھوڑ دینے کی جگہ ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے ایک بزرگ قبرستان میں تھے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا اس کو بلایا ایک قبر کی طرف اشارہ کیا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع دے دیں تو یہ کیا کرے گا اس نے کہا حضرت یہ تو خوب اللہ کی عبادت کرے گا نمازیں پڑے گا قرآن شریف کی تلاوت کرے گا ذکر و عسکار کرے گا اور خوب اللہ کو رازی کرے گا اللہ کے دین کی محنت کرے گا پلت جپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اگر اللہ اس کو ایک موقع دے دے حضرت مسکر آئے اور فرمایا کہ دیکھ اس کو تو موقع ملنے والا نہیں ہے یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی قبر میں ہوں گے نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑاپے میں توبہ کریں گے بڑاپا آیا ہی نہیں جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دیں اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو نیت کرو انشاءاللہ نمبر ایک نماز کولیٹی والی پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر دو امام احمد بن حمبل رحمتاللہ کی علی نے خواب میں اللہ کی زیارت کی پوچھا کہ پیارے اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا میں بھی چاہتا ہوں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور آپ لوگ سب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ جزائے خیر دیں امام احمد بن حمبل رحمتاللہ کی علی خواب میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ڈائریک absolutely سے پوچھ رہے ہیں کہ پیارے رب آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا ہے اللہ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل قرآن اللہ سمجھ کر پڑے تو یا بغیر سمجھے پڑے تو بھی فرمایا سمجھ کر پڑے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑے تو بھی میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے بنالے جو عادت تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے قرآن پڑھو تو دل بدل جائے نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے کتنی دلکش ہیں رسول خدا کی سنتیں گر عمل کرو تو زندگی سبر جائے قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے ہمارے صورت میں ایک تاجر ہے ہمارے رشتہ دار ہے قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں تو میں ان سے ملنے کے لئے گیا میں نے کہا کہ چچا آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے کتنا پڑھتے ہیں پہلے تو نہیں بتایا ذرا منہ سماجت کی تو پھر بتا دیا کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے نائنٹی ٹو سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں سات دن میں قرآن ختم صورت مرکز پر جمعہ رات کو ختم کرتا ہوں اور جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں روزانہ ایک منزل نائنٹی ٹو سے الحمدللہ تیتیس سال ہو گئے ٹھٹی ٹری یارس ہو گئے کبھی ناغہ نہیں ہوئی ہر ہفتے ایک قرآن بیٹھا ابھی چار مہینے جماعت میں گیا تھا تو چمالیس قرآن شریف پڑھ لی چمالیس قرآن پڑھ لی میرے گھر کے پاس ایک کھڑکی باری ہے اس باری کے پاس بیٹھ کے بیٹا میں نے دو ہزار قرآن پڑھ لی میں نے ایک صوفہ کھریدا تھا اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹا اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے بارہ سو قرآن پڑھ لی میں نے کہا یہ کیسے ہو جاتا ہے مولے فش قرآن فش دین سیکنڈ دنیا بیٹا اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ اللہ میری دنیا بنا دے دنیا بنا بھی دی دنیا سوار بھی دی اولاد کو آنکھوں کی تھنڈک بنا دی ہج عمرے بھی کرا دی اللہ نے ایک دکان کی دو تین دکانیں بھی کر دی اور بیٹا بچے بھی نا کہتے ہیں کہ ابو آپ قرآن پڑھو ہم سب کریں گے جو اللہ کا ہو جاتا ہے نہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے ہمارے نعوسالی میں ڈوکٹر صاحبے دوپیر میں چار سے پانچ کسی سے بات نہیں کرتے دوپیر میں چار سے پانچ کسی کا فون نہیں کوئی پیشنٹ نہیں بڑا کوئی ہے نہیں اور وہ رب جس کو یہ ایک گھنٹہ دیا ہے وہ سارے خزانوں کا مالک ہے وہ میرے سارے مسئلے حل کر دے گا اور مجھے نواز بھی دے گا میں نے کہا ڈوکٹر صاحب کیا کرتے ہو کہ چار سے پانچ کا وقت اللہ کو دیا ہے پانچ سال سے بیٹا روزانہ دو پارے پڑھتا ہوں ہر پندرہ دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے نا دل بڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کری اگر میں اور آپ بھی روزانہ دو پارے پڑھیں اور صحیح طریقے پر پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہمارا بھی ہر پندرہ دن میں قرآن ہو جائے گا یہ دوسری چیز ہے قرآن شریف یہ ہمارا سچا دوست ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا پل سے راحت پر بھی کام آئے گا قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو ہمیں انشاءاللہ جنت تک پہنچا کر کے رہے گا قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں کتنی باتیں ہو گئی دو باتیں تیسری اہم اور ضروری بات ایک جملہ عرص کیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک شخص آیا حضرت سے بڑی عقیدت رکھتا تھا کہ حضرت تعویز بنا دونا گھر میں تکلیف بہت ہے پریشانی بہت ہے حضرت نے فرمایا بھائی میں تعویز کا کام جانتا نہیں اور میں تو تعویز بناتا نہیں اس نے بہت ہی سرار کیا بہت زید کی حضرت نے ایک تعویز دے دیا اور وہ تعویز لے کر گیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی اس نے کہا یار میں اتنے وقت سے علاج کرا رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور حضرت نے ایک تعویز لکھ کے دیا اللہ نے شفا دے دی کھول کے دیکھوں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ پیارے اللہ میں جانتا نہیں اور یہ تیرا بندہ ہے کہ مانتا نہیں میں کو معلوم نہیں تعویز کا کام پیارے اللہ توازو کی اللہ میں تو جانتا نہیں اور یہ تیرا بندہ ہے کہ مانتا نہیں سمجھنے کو تیار نہیں بس اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی اتنا بھی لکھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر و برکت دا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ اگر باپ کا ہو جاتا ہے تو اببو اس کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے یہی حضرت مولانا رشید احمد دنگوی رحمت اللہ علیہ ایک آدمی آیا حضرت مدینہ منورہ سے آیا ماشاءاللہ آپ کے لئے کپڑا لایا ہوں اچھا اس کپڑے کو لیا چوما سر آنکھوں پر رکھا سینے پر لگایا ایک تالیب علم نے کہا حضرت یہ میڈین مدینہ نہیں ہے یہ تو مدینہ منورہ والے باہر والوں سے خریدتے ہیں اور حجاج کرام کو فروغ کرتے ہیں بیش دیتے ہیں یہ میڈین مدینہ نہیں ہے حضرت نے کہا کہ تو یہی جاننا چاہتا ہے نا کہ جب یہ کپڑا میڈین مدینہ نہیں ہے تو میں اس کا عدب کیوں کر رہا ہوں یہی جاننا چاہتا ہے حضرت یہی جاننا چاہتا ہوں فرمایا کہ اس کپڑے کو سرکار کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہوئی ہے اس لئے اس کپڑے کو میں اتنا چوم رہا ہوں اور پیار کر رہا ہوں نازان کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کیونکہ تیبہ کے راستے کا تو کاتا بھی فول ہے نیت کرو انشاءاللہ دروش شریف زیادہ پڑھیں گے اور سنتوں پہ چلیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ میرے ایک دوست ہے صورت میں بڑے تاجر بھی ہے روزانہ چار ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ حالانکہ بہت بیزی آدمی بہت مشغول آدمی کارخانے پہ مشغول لیکن اللہ کے لئے وقت ہے اور یاد رکھنا ناکدھرا اور اطراف والوں جس کے پاس اللہ کے لئے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں اور جس کے پاس اللہ کے لئے وقت نہ ہونا اس کے اور ریڈی بورے دن شروع ہے کئی سالوں سے لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو بورے وقت میں کام آئے گا اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لئے وقت نکالو آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا کونسا برا وقت اور کیسا برا ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چار ہزار درو شریف کیسے ہو جاتے ہیں تو کہا مولانا وہ انگوٹھی والی دیجیٹل تسبیح آتی ہے نا فجر کی نماز کے بعد اس کو ہاتھ میں بھرا لیتا ہوں اور میں کسی سے کوئی فضول بات نہیں کرتا کوئی بات کرے اس کا جواب دیتا ہوں چونکہ میں بیزی آدمی ہوں مجھے درو شریف پڑھنا ہے میں صبح سے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم مولانا رات میں دل بڑا ہو جاتا ہے چار ہزار ہو جاتا ہے چار ہزار کس کو کہتے ہیں یہ ہو نہیں جاتے پڑھنے پڑھتے ہیں میں اور آپ پڑھیں آئندہ کل سے شروع کریں تو ہمارے بھی ہو جائیں گے دل بڑا ہو جائے گا وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی نامہ عامل کھولے گا ایسے لوگ آئیں گے اور ان کے شروع صفحے سے آخری صفحے تک اگر درو شریف درو شریف درو شریف ہوگا امید کرتا ہوں اللہ کو پہلے صفحے پر ہم آئے گا اور دو چار ورق پلٹا کے کہیں گے جا پیارے نبی کے ساتھ ہی تیرا حشرہ ہوگا کیونکہ تُو ان سے دنیا میں بہت محبت کرتا تھا نا تُو درو شریف بہت زیادہ پڑھتا تھا نا آج ان کے ساتھ چلا جا امید ہے انشاءاللہ ہمارا حشرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو نیت کریں انشاءاللہ نمازِ کولیٹی والی پڑھیں گے نمبر دو قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اگر پڑھتے نہیں آتا ہو تو کسی اچھے کاری صاحب کے پاس سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو حافظ علم بنائیں گے اور نمبر تین درو شریف کا احتمام کریں گے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثلِ برف کے کم رفتہ رفتہ چھپکے چھپکے دم بدم گیا وقت فرحات آتا نہیں مرا بیل گھانس کھاتا نہیں غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائیں کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے حضرت قاری صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے ان کی آمد کو اللہ قبول فرمائے نوساری اطراف اور پورے عالم والوں کے لیے اللہ ہدایت کا اور خیر کا ذریعہ فرمائے مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفہ تشریف لے آئے مولایا صلی و سلم دائی من آبادا على حبیبی کا خیر الخلق نوساری